پیپلز پارٹی جو آج اس پیسلے پہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی ہے باقی تمام پارٹیز کی طرح کسی پیپلز پارٹی نے پرویز مشرف کو گارڈ آف اونر بھی دیا تھا اور آج ان کی یہ حالت ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنے ہوئے ہدار ہیں کیا یہ باتیں ذہن دیتی ہیں ان کو ایسی باتیں کرنی چاہتے ہیں؟ بلکہ نہیں ذہن دیتی ہیں اگر وہ سمجھ دے ہیں کہ قوم ان کی رسپیکٹ کرے اس عامم پارٹی تو ان کو آپ نے آپ کو لیڈرشپ کی ڈیفنیشن کو پڑھنا ہو گا ان کو اگین مہیپر وطنی کی ڈیفنیشن کو پڑھنا ہو گا ان کو یہ دیکھنا ہوگا میں نے ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں وی وی از پاکستانی ہوں ہم ہیں ہم استعمال جنرہوں نے کیہ byنا ہم استعمال اللہ کیاہ چاہتے ہیں ہم استعمال شکرہ لکھ planeta اور ہماری لیڈرشپ سنسیر تو دا کنٹری اور سنسیر تو دا نیشن ہو جائے ابھی تک یہ لوگ نہیں ہیں تو آئی وڈاگین اڈوائیز دیم رویر چینل ای نوہ دیکھا کہ دنیا نے اس کو دیکھا ہے ایم ہیپی کہ آپ نے ایک بڑی گوڈ افر تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ان کو یہ چاہیے کہ آپ نے اندر سنسیریٹی پیدا کریں اگر آپ نے اندر سنسیریٹی پیدا کریں نون لیگ کی اگر بات کی جائے نون لیگ بہت ہی سیاسی طریقے سے کبھی کچھ کر رہی ہے کبھی کچھ کہہ رہی ہے جب پرویز مشرف صاحب باہر گئے تو کہا کہ ہم نے باہر نہیں بھیجا عدالتوں نے باہر بھیجائے اور اب کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں نے سزا دی ہے اور اب یہ سزا ہونی چاہیے نون لیگ بھی اس مسئلے پہ بہت ہی بڑھ چڑھ کے آ کے باتیں کریں نون لیگ کی دو رہنوائے لیڈرز میں وہ بھی آ کے اس پہ بہت زیادہ کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کیا کہیں گے نون لیگ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو سب سے زیادہ نقصان پوچھا ہے اسپیشلی ان کی لیڈرشپ میں ان کی لیڈرشپ کے اندر فرس آف آل جنرل پرویز مشرف کا انجریر نائنٹی نائن جب یہ ان کا پلین واز اباؤٹ ٹو لینڈ اس کو ڈیورٹ کر دیا گیا اب یہ کارمی چیف کوئی پلین کو کہا جائے کہ تم انڈیا میں لینڈ کرو what is this nonsense اس ٹوٹلی یہ ہے قانون کے ساتھ یہ گرداری ہے ملک کے ساتھ گرداری ہے قوم کے ساتھ گرداری ہے اس کے بعد کارگل اپریشن ہوا اب اس کو توڑ موڑ کے بیان کر رہے ہیں ایون ڈین اس وقت بھی ہمارے پاس پاکستان کے پاس پاکستان یا فوج کے پاس یہ چانسز چانسز تھی کہ وہ ان کے ٹروپس کو انہوں نے سٹنڈر کر دیا تو ان کا راستہ بلاک کر دیا ہوا تھا اس وقت کشمیر بھی آ جاتا تھرڈ تھی ان کی جتنے بھی لنکس ہیں ان کی نڈیڈرشپ کے لنکس ہیں they are the enemies of پاکستان and people they know it very well and the time is going to come when these things are going to be exposed سر ججز میں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی نہ کوئی سیاسی وقت کے ضرور ہوتی ہے ججز کی بھی اگر بات کی جائے کچھ ججز نون لیگ کے وفادار تھے جیسے جسٹس قیوم کی اگر بات کی جائے اس خیصلے سے کہیں یہ نہیں لگتا کہ ججز اب بھی نون لیگ کے وفادار ہیں ان کی سیاسی وقت کیاں اب بھی نون لیگ سے ہیں میں اس پہ اس لیے نہیں بات کروں گا لیکن میں کمنٹس آپ نے ضرور دوں گا میں بولوں گا ضرور ججز اگر بھی نون لیگ کے لیگ کے لیگ کے لیگ کے لیگ کے لیگ کے لیگے آپ کے سامنے صرف انصاف ہے اور ایتکس ہے اور اپنا پروفیشن ہے جس کو انہوں نے ایک ہائی لیول تک جو ہے منٹین کرنا ہوتا ہے and i respect the ججز آف پاکستان because یہ پاکستان کے ججز ہیں sir do you agree to this کہ ایسا ہوتا ہے ججز کی وابستیاں ہوتی ہیں اس پروفیشن میں آنے کے بعد ایک جج کی چیز پہ بیٹھنے کے بعد بھی میں نے میں نے in fact میرا میرا ذہن کبھی بھی اس طرف نہیں گیا کہ کسی کی اس طرح کوئی افیلیشن ہے میں نے کبھی سوچا نہیں ہے because میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ایشوڈ رمین ٹرو پاکستانی اور میں اپنے پروفیشن ایزل لائیر اس کے حساب سے میں دیکھتا ہوں تو میں نے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے ایک اور چیز پر آپ کی رہنوائی چاہوں گے میں گورنمنٹ اس فیصلے کو لے کے جج کے خلاف سپریم جوڈیشن کونسل میں جا رہی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جج کے خلاف کسی فیصلے کی بنیاد پر سپریم جوڈیشن کونسل میں نہیں جایا جا سکتا جو یہاں پہ پہ پوائنٹ کنسیڈرد ہو رہا ہے نا جو ہاں پہ ڈیوییشن فاندہ کانسیٹیوشن ہو رہا ہے جو ریمارکس جو آئے ہیں نا ڈی چوک والے اور اف ان کے اگر بیت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ریمارکس آئے ہیں تو اس طرح کی ریمارکس آئے ہیں ڈیوییشن فاندہ کانسیڈرد ہو رہا ہے سینئر وکیر اکرم شیخ صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر گورنمنٹ سپین جوڈیشل کانسل کی گئی تو میں گورنمنٹ کے خلاف پر اقوام متحدہ چلا جاؤں گا کیونکہ یہ کام غیر قانوسی ہے اگر وہ قوام میں اقتداد جائے گا تو یہاں پہ پوری نشن کو جو ہے ہم بھی ایک میسج دیں گے کہ who is he to take our you know to take our matter in the in the united nations ٹھیک ہے in the court of justice probably یہ جانا چاہتا ہے یہ جہاں پہ بھی جانا چاہتا ہے so he has got وہ قوم جو ہے پھر میں بھی قوم کی طرف سے اٹھ کے ایزے پاکستانی کہوں گا کہ man you have got no right you cannot you don't have the capability and you have got no right you better be than out of pakistan yes to pakistan سے then i will میں اس کو کون پاکستان سے نکال دے گی اور میں بھی لیگلی ایسا کام کروں گا کہ he will never be able to return to pakistan لیگلی he will lose the nationality as a pakistani میں i will try i will try and that will be all legal sir کہا جاتا ہے کہ استغاثہ جب چاہے اپنی درخواست واپس لے سکتا ہے اس مقدمے میں وفاقی حکومت استغاثہ تھی وہ درخواست واپس لے سکتی ہے لیکن نہیں لی کیا یہ درشت ہے یہ بالکل درشت ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ابھی i think about 10-15 days back کی بات ہے جب یہ ابھی انہوں نے application ڈالی ہوتھی petition ڈالی تھی کہ ان کے petition میں بہت سارے defraction which i pointed out کہ اس complaint میں اس complaint کے اندر جو ہے one of 2013 اس میں اندر اس کے approval نہیں ہے cabinet کی اور میں نے یہ بار بار کہہ چکا ہوں آج آپ میری وائس سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے کتنا اس کے اندر جو تھا اس وقت جوش اور غصہ تھا اب بھی ہے مجھے اس گلے کی کوئی پرواہ نہیں ہے اب بھی ہے یہ جو ہے ان کو معافی مانگنی پڑے گی جرنہ پرویز مشرف سے قوم سے صرف معافی کی بات نہیں ہے کیس واپس کریں آج کہہ دیں کہ ہم نے غلط کیس کیا تھا اس وقت کی ٹائم تھا اسلامبالدہ ہائی کورٹ کے اندر بھی ٹائم تھا انہوں نے جان بجھ کے نہیں کیا لہذا اور ان کو they should stand they should stand for the accountability ہم لائیں گے ہم لائیں گے لگ نہیں لائیں گے ہم accountable بنائیں گے اور کوئی یہ اکرم شیف کی بات پھر میرے ذہن میں آگئے اسے کہ بھول جاؤ بھول جاؤ کدھر پھر رہے ہو کونسی کونسی قوامے میں تھیتا پاکستان is a sovereign country we are the best country in the world we are the corporations لوگ ہم سے آگے مل رہے ہیں ہمارے پاس آ رہے ہیں تم ہمیں جو آگے کونسی which nation are you talking about it ٹھیک ہے you better that's a first that that's a first کہ اکرم شیخ اپنے الفاظ اپنے آئیڈیاز واپس لے لو پاکستانی قوم ایک بہادر قوم ہے پاکستانی قوم کو اگر تمہیں اتنی ہے کہ تم اس کو لے کے جا رہے ہو کشمیر کے مسئلے کو کنے لے کے جاتے ہیں تنی ہے ہماریٹس بنے چیمکین بنے بھو don't become a champion you are not a champion you cannot be champion so tell please یہ convey کریں اس کو کہ don't say next thing like that you have got no capability پاکستانی قوم جو ہے اگرمی افواج پاکستان again i would say کیونکہ اس کو یہ ورڈ میرا بڑا پینچ کرتا ہے he sometimes spoke about against army against the nation against the country اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ جس نے اس ملت کے خلاف یا آرمی کے خلاف یا عداتوں کے خلاف بات کی تو i will be i will be the i will be person جو کہ میں ایسا اس کے مطلب میں پھر i will not see anything because i respect the courts i respect the country i respect پاکستان arm forces and he should better cool down اور اپنی باقی زندگی رام سے گدار ہو ہمارے اس چینل کے ترہو اور اس ویڈیو کے ترہو ان تک یہ میسیج ضرور پہنچے آپ کا سر کہا جاتا ہے کہ جب تک پرویز مشرف خود موجود نہ ہوں تب تک سپریم کورٹ میں اپیل دائر نہیں کر سکتے سوال یہ کہ اگر عدالت پرویز مشرف کی غیر موجودگی میں فیصلہ سنا سکتی ہے تو پھر غیر موجودگی میں اپیل کیوں نہیں دائر کی جا سکتی ہے اس کو ایک لیگل سیٹ دیکھ رہے ہیں می بھی دی آر کمسیدنگی این اگزمشن کی جو ہے وہ ایک اپلیکیشن ڈالی جا سکتی ہے بات میں اپیل کے میں اس اس سائٹ پہ جائے نہیں رہا میں تو کہتا ہوں کہ اس ہی غلط ہے بات ویڈاوٹ پریجر سوال یس دیکن فائل این اپلیکیشن کہ ان کو اگزمشن دی جائے اور ویڈا لیو آف دا کورٹ دیکن فائل اگر سپریم کورٹ بھی ہی فیصلہ برقرار رکھتی ہے اور اٹرنی جنرل جو ہیں گورنمنٹ کو یہ رائے دے کہ فیصلے پر عمل درامت نہ کیا جائے تو وفاقی گورنمنٹ پھر عمل درامت روک سکتی ہے کیا یہ درست ہے وفاقی گورنمنٹ کے پاس اب جو میرے خیال میں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ایک ہی چانس ہے وہ یہی ہے کہ اس کیس کو ویڈراؤ کریں معافی مانگیں بکاز جب کیس کو ویڈراؤ کرتے ہیں کہ ہم سے گلتی ہوگی ہے تو دین آئی ٹھنگ ڈیٹ وڈ بی دا بیس کوس اف ایکشن عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھائے کہ پرویز مشرف کے ساتھ جن لوگوں نے آئین توڑنے میں ساتھ دیا ان کا ٹرائل جو ہے وفاقی گورنمنٹ کر سکتی ہے جس جس کا وہ چاہیں تو یہ عدالت کا کام نہیں ہے کہ ایک شوکت عزیز کی بات کی جائے زاہد حامد ان سب کا محافظہ حکومت کا احتیار ہے اس میں میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کا تھرڈ نومبر 2007 کا جو ایکشن ہے that is a laughful action that is a justified action اور انہوں نے کیونکہ فیصلے کے اوپر کے اپرویوال کے باہد پرائم مینسٹر نے ایڈوائیس بیجیا ہے تو اے وڈ سی کہ یہ یہ جسٹیفائیڈ جو ہے ان کا تھرڈ نومبر ایکشن کا جسٹیفائیڈ آپ کی سوال آپ سے پہلتا ہوں کیا آپ کو اپنی شکر دے آئیں آپ کی پاہت آپ کا حویت کری ہے سر ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں کہ سپریم کورٹ یا کوئی بھی کورٹ کسی بھی ملک کی بشمول پاکستان کوئی بھی فیصلہ کرے وہ فائنل ہوتا ہے وہ قانون ہوتا ہے لیکن کیا یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے وہ درست بھی ہو میں یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ کے ججز اس لیول کے ہوتے ہیں کہ وہ ایک درست فیصلہ ہی کرتے ہیں میں تو ایز ایلائر میں تو یہ ہی کہوں گا لیکن اگر پھر بھی کم بہت بڑی گلتی ہو جائے can you see now earthquake is there see still earthquake is there because okay supreme court of vaccines don't worry we will live a life this god is very kind don't worry about this earthquake god is very kind to us okay it's still coming on still coming on سو رلیکس رلیکس گوہ ڈیس کائن اوکے سو سپریم کورٹ کو سری فیصلے کرنے چاہئے اوڈروایس جو ہے کیونکہ یہ بہادر نیشن ہے آپ جو دیکھیں ابھی ترہ بنار کوئی کایا ہے اور اے بردیس چھہے اللہ کا نام بیا ہے چھہے لیکن اے بردیس یہ نا پاکستانی پیپل دیس آرہ بہتار چاہیے دیس آرہ بہتار یو نا سو دیس آرہ بہتار سو سپریم کورٹ کو خیصے جو ہے وہ صحیح کرتے ہیں اور جو میرا جو ہے this is my you know my belief in that اچھا جی ناظرین آپ نے دیکھا پرویز مشرف صاحب کی لویر اکتر شاہ صاحب ہمارا ساں بہتر ہوتے سے بہتر ہوتے سے بہتر ہے آپ کی ٹائم کا thank you so much okay thank you